وہ شخصیت آل محمد ہے وہ شخصیت امام ہے وہ شخصیت عظیم پرشتہ ہے وہ شخصیت مونو ریالیٹی ہے اس شخصیت کی وعدت میں سب ہیں جس طرح ایک انسان کے بدن کے اندر بھی شمار خلیات ہوتے ہیں تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ خداوند نے روحانی ہستی کو سمجھنے کے لیے ظاہری ہستی میں مثال رکھی ہے یہ کہ انسان دراصل ایک وعدت ہے ان تمام ذرات کا وعدت ہے ان تمام سلز کا حلیات کا وعدت ہے ان تمام روحوں کی وعدت ہے انسان چنانچی آرچ ظاہر ایک فرشتہ ایک انسان کامل نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر سب ہیں سب کی وعدت ہے وہ یہی عرش ہے وہ خود عرش بھی ہے اور حامل عرش بھی ہے اور حامل نور بھی ہے وہ ایک بھی ہے سات بھی ہے آٹ بھی ہے وہ وعدت بھی ہے اور کسرت بھی ہے وہ خود بھی ہے اور سب بھی ہے وہ خدا بھی ہے عقل کل بھی ہے نفس کل بھی ہے ناتق بھی ہے اساس بھی ہے امام بھی ہے اور دیگر حدود دین بھی ہے تو یہاں تک کہنا مقصود تھا اس میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں اور اگر سوال نہیں ہے تو ہم پھر دوستانہ ماحول میں آپ اس میں باتیں کریں گے